نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری جمہ کشمیر میں سامبا سیکٹر کے اس پار پچھلے دنوں حافظ سعید کے دیکھے جانے کے خبر آئی تھی بی ایس ایف کے ڈی جی نے خلاصہ کیا ہے کہ سیما پار حافظ سعید کے سمرتن میں نارے بازی ہوئی تھی اور بی ایس ایف کے جوانوں نے اسے سنا تھا ہمارے صحیح ہوگی راہول کول نے بی ایس ایف کے ڈی جی ڈی کے پاٹھک سے اس سمبند میں باتچیت کی ہے لگاتار انٹرنیشنل باؤنڈری پر پاکستان کی طرف سے بھاری موٹار فائرنگ چل رہی ہے بھارت کیا جواب دے رہا ہے اور آخر کار پاکستان کی رننیتی کیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ بورڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹ جنرل ڈی کے پاٹھک صاحب موجود ہیں سر سواغت ہے آپ کا آج تک اس نئے سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پاکستان کی طرف سے فائرنگ آ رہی ہے آپ کی ٹروپس کے حساب سے پاکستان کی اس وقت رننیتی کیا لگ رہی ہے ہا یہ سچ ہے اب تھٹی ورس دسمبر کی راپ سے لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے ایک دن صرف فائر نہیں ہوا کریب چوبیس تیس گھنٹے اس کا دھرو جی دن میں کے بھی رات میں کافی فائرنگ ہو رہی ہے ان کے ہترے کے ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں پاکستان کے رکشہ منتری نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت پرووک کر رہا ہے کہ شروعاتی گولہ باری بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے پاکستان امن چاہتا ہے اور آپ کے فورسز ہیں جو کی اس امن کو قائم نہیں ہونے قائم نہیں کرنا ہے لیکن جو ہماری یہاں جو گرانڈ سیچویشن ہے میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فائر ہمیسا ہی پاکستان کی طرف سے انیشیئٹ ہوا ہے بے صرف سب اس کا ریٹیلیشن کرتی ہے اور ہماری ایسے بھی سٹیٹی ہے ہماری سٹیٹیٹ پاولیسی ہے کہ ہم اپنی اور سے فائر انیشیئٹ نہیں کریں گے لیکن جب فائر آئے گا تو ہم مجھ کو طولیٹ بھی نہیں کریں گے کچھ ریپورٹس ایسے آ رہی ہیں کہ ہافیز سعید سامبہ سیکٹر میں پاکستانی پوسٹ کی طرف دیکھے گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی انیشیئٹ ہے خاص طور سے لشکر کے ٹیرریس کو بھارت میں انفلٹریٹ کرنے میں دیکھیں ہم لوگ کی انفرمیشن کا مطابق کافی ملیٹنٹس خاص طرح کے لیٹی کے لیٹی کے انڈ ایلیٹی ان ایچ ایم ان دونوں کے ملیٹنس بیٹ کر رہا ہے اکراؤس دی بارڈر اور وہ ہمیشہ اس انتجار میں کہ کب انہیں موقع ملے تاکہ انفلٹیٹ کر سکر ایدھا کوئی پریشانی کر سکے اکر ایٹیمٹس ہوئے ہیں اس سال ہی ملپ ستی فرس نائٹ سے لے کر ابھی تکم سیکم تین اٹیمٹس تو ہم لوگوں نے ڈیفرنٹلی فائل کیا ہے ان کی پریشانس ہے یا نہیں ہے اس کے بعد میں ہماری ڈیفرنٹلی انفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک انسینٹ ہی ہوئی تھی دو تین دنوں پہلے جب ان کے نام کے نارے لگائے گئے تھے کئی لوگ ان کے ایک پاکستان پوسٹ میں کئی گاریاں آئی تھیں اس سے کئی لوگ آئے تھے یہ سنے ہمارے فورسز میں یہ ہمارے لوگوں نے سنے ہیں اور اس کے بعد ان کے نارے باجی بھی ہوئی تھی حافی شاید کے فیور میں تو ریسٹ ہے کنجکچر باقی کیسے انٹرپیٹ کریں گے میں کہہ نہیں سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی راشترپتی بھاراک اوباما کی جو ہندوستان کی یاترہ ہے اس سے جوڑ کے دیکھا جائے کہ اس سے پہلے جیسے پہلے بھی ہوا بلکلن کی یاترہ کے ٹائم پہ ایک سپیکٹیکلر سٹرائک بڑا حملہ کیا اس کی فراق میں ہے پاکستان دیکھیں یہ میں بلکہ ڈیفرنٹیب نہیں کہہ سکتا ہوں دیکھیں گے کہ اس طرح کی انسیڈنٹ کیوں ہو رہی وہ کیوں ہمارے اوپر فائر کر رہے ہیں کہ یہ کاران ہو سکتا ہے یہ کاران تمہarena.ٰ learner تم نے بتایا کہ infiltration ہو سکتا ہے دوسرا کاران ہے کہ ٹھیک ہے مان سکتا ہی وہ بھی کاران ہو سکتا ہے لیکن یہ یا جستے ککہ شکر کیلتی ہیں ایسا کوئی ڈیفرنٹی نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہی وہ ہمارے اوپر فائر کر رہے ہیں پاس soortری رہی ہے پیشاور میں حملہ ہوا پاکستان آرمی کی بہت نیندہ ہوئی دکھائی گئی کتنی کمزور ہے کہ انہی کے ماسوم بچوں کی ہتیا ہوئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اٹینشن ڈیفلیک کرنے کی بھی کوشش تھی پیشاور کی ناکام ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کافر کا کرتشم ہوا تھا انٹرنیشنلی اور دومیسٹکلی بھی تو ہو سکتا ہے اٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لئے انہوں نے یہ فرنٹ کھولا ہو ختم کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک بی ایس ایف کا جو جو جوان تھا وہ شہید ہوا آپ کے ٹروپس کا اس وقت کیا مورال ہے کس طرح سے ہم لوگ جواب دے رہے ہیں یہ لاؤس تو کوئی بھی لاؤس تو ہمارے لئے بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے ہمارے پریوار کا صدر سے کہ اس کا نیدھن ہو جائے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن ایسیم ٹائم یہ آپریشنل لاؤس ہے یہ ہمارے فورس کا سوی لوگ جانتے ہیں دکھ ہوا سبے کو دکھ ہوا سبے کو تکلیف ہے اس لاؤس سے لیکن ایک ٹرین پروفیشنل فورس ہونے کے ناتے لوگ دوسری طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہماری ڈیوٹی تھے ڈیوٹی میں مارا گیا اور اس سے ہمارے فورس کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور اسی بلندی سے اسی مستعدی سے اسی چستی سے ہمارے لوگ ابھی بھی سیما پر ڈیٹے ہوئے ہیں چاہے ہمارے آپسرز ہو چاہے ہمارے جوان ہو سبے لوگ بلکل مستعدیش اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وقت ہمارے صحیحگی راہل قول گراؤنڈ زیرو پر بھارت پاک انٹرنیشنل بورڈر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں راہل آپ نے بی ایس ایف کے ڈی جی سے بات کی ہے کتنا خطرہ وہاں پر ہے آپ ہیلمٹ لگا کر ہیں جیکٹ آپ نے یہ بولٹ پروف پہنی ہوئی ہے ابھی اس وقت وہاں استطی کیا ہے راہل اس وقت ہم لوگ سامبہ سیکٹر انٹرنیشنل باؤنڈری سے قریب پچاس میٹر کی دوری پر بورڈر سیکیورٹی فوس کے ایک اوبزیویشن پوشٹ پر ہے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے پاکستانی رینجرز نے یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر موٹر شیل کی فائرنگ کی ہے یہ بی ایس ایف کا بورڈر اوبزیویشن پوشٹ ہے جہاں پر بھارتیو بی ایس ایف کے جوان رات بھر تینات رہتے ہیں اور آپ کو ہم میں جاہوں گا ہمیں اس کو تھوڑا نزدیک لا کے دکھانے کی آپ ہمارے پیچھے جو لائف دیکھ سکتے ہیں ہمیں آپ یہاں پہ آئیے اس کے ٹھیک پیچھے پاکستان شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسینا نزدیک پاکستان ہے جہاں سے اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر جو آپسر موجود ہیں جو جو جوان موجود ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے اور جانیں گے کہ اتنی آخر کا فائرنگ انٹرنیشنل باؤنڈری پر اتنی فائرنگ آخر کار کیوں ہو رہی ہے ہری اہیرالال جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہری اہیرالال جی جو کی کمیڈانٹ ہیں اس بٹیلین کے سر یہاں پر کافی فائرنگ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھی آج بھی سنائپر فائرنگ بہت سٹیک نشانے کے ساتھ پاکستان فائرنگ کر رہا ہے رینجرز آپ کے حساب سے یہ کیوں ہو رہا ہے بسکتا ہے یہ دو تین مدعے ہیں جیسے کہ 26 جنوری کو بہت سٹیک نشانے کے ساتھ شروع ہونے کے بعد 2003 سے فائرنگ نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے حساب سے پاکستانی سینہ کیوں اس طریقے ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد ہو کہ انفیلٹریشن کرانا ہو اور وہ اس طرح فائر کرتے ہیں تاکہ اندر سے سیسلیٹیٹ کر سکیں اور ہم لوگوں کا دھیان فائرنگ کی طرف لے جائیں اور بارٹر سے کراسنگ کرا دیں جو باہر سے جو ٹریننگ کر کے ہی ہیں پر آنے کے اندیسہ ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو گرگاتی کو انڈیا سیڈ میں بریز کر کر اور ڈیسٹرگینس پیدا کر سکیں سیٹیز میں ہم نے پاکستان کے رکشہ منتری کا ایک بیان دیکھا انہوں نے الٹے بھارت پر آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے پچھلے چھے ساتھ مہینے سے پاکستان تو امن چاہ رہا ہے بار بار کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود لگاتار ہندوستان کی طرف سے پروکیشن ہو رہا ہے ہندوستان سیلی گیشن لگایا ہے پاکستان نے اور اس طرح کا بھارت پہلے کبھی بھی کوئی پہل نہیں کرتا ہے جبکہ جب وہ پاکستان جب فائر کرتا ہے تب ہی ہم لوگ جواب دیتے ہیں اس کو سٹیک جواب دیتے ہیں یہ ہم اپنے درشکوں کو بھی بتا دیں کہ جب سے ہم یہاں پر سبح سے بارڈ سیکیورٹی فورس کے جوانوں اور افسروں کے ساتھ ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے شروعاتی گولاباری یا پھر سمول آم فائر یہ LMG ہے لائٹ مشین گان ساتھ کے ساتھ یہاں پر SLRs بھی ہیں اور کچھ دوری پر یہاں پر موٹارز بھی ہیں جو کی تھوڑی بھاری ویپنری رہتی ہے ہیوی ویپنز رہتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی پریوب نہیں کیا گیا جب جب پاکستان کی طرف سے گولاباری ہوئی ہے اسی کے ریسپونس میں ہندوستان کی طرف سے بات چیت ہوئی ہے ہم نے ابھی سنا ڈی جی سے جب ہم شام کون سے ملے داریکٹر جنرل سے انہوں نے کہا ہفی سعید کے نارے لگ رہے تھے انٹرنیشنل باؤنڈری کے پاس میں کافیلہ آیا کئی سارے لوگ گاڑیوں سے نکلے تو کیا اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے جو ساسی رہے ہیں انہوں نے سنی ہے نہیں یہاں سے تو نہیں سنا لیکن پڑوز کی ایڈیا بٹالین سے کچھ ایسی خبر آئی تھی کچھ دن پہلے وہاں پہ کچھ جلتا ہوا تھا لیکن کن فرم نہیں ہے کہ آپ ہی سعید دی تھا یا کہ ان کے نارے لگے تھے ایسا داریکٹر جنرل نے کہا یہ بتائیں کہ یہاں کے جو سارے گاؤں ہیں ان کو آپ نے ایویکیویٹ کر دیا ہے لیکن یہاں پر کل ہم نے دیکھا آج ایک شوک سبح بھی ہوئی ایک بی ایس ایف کا جوان شہید بھی ہوا ایسے کافی تناف پون محول میں آپ کی فورس یہاں پہ تینات ہے منوبل کیسے آپ ہی ہوئے ہیں منوبل یہ تو ہماری ٹرینڈ فورس ہے اور یہ فورس میں اس طرح کی چھوٹی موٹی کیجولٹی ہوتی رہتی ہیں تو پروفیشنل فورس کے حساب سے تو منوبل ہمارا اتنے ڈاؤن نہیں ہوتا ہے اگر ایک آد جو کیجولٹی ہو جاتی لیکن دکھ تو ہوتا ہے کہ کسی پریوار میں اس طرح کا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو دکھ تو ہوتا ہے لیکن پروفیشنل سائٹ سے ہم لوگوں کا مورال کافی ہائی ہے اور اس میں اگر اس طرح کی جوابی دیکھتے ہیں جو کی چل رہا ہوتا ہے اس کی اوپر گولی باری ہو رہی کچھ دیر پہلے یہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور اب یہاں پر انتظار ہے کہ آج کی رات آخر کار کیسی بھی دے گی کئی دنوں سے لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے جو کمیونکیشن ہے ہندوستان کے بی ایس ایف اور پاکستان کے رینجرز کے بیچ میں پورا ٹوٹ چکا ہے ڈی جی نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی فلیگ میٹنگ کی مانگ نہ ہندوستان نے کی ہے نہ پاکستان نے اور لگ رہا ہے کہ چھبی جنوری تک ایسا ہی یہاں پر موسیقی